بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی جاہل لوگ کہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں پیدا کرتی ہیں اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے اس میں عورت کا قصور کیا ہے وہ تو زمین ہے بیج تو تم ڈالتے ہو تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی اس بیچاری کا کیا قصور ہے جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھیں لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ لڑکیاں پیدا کرتی ہیں طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو یہ جاہلوں کی بات ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو بیج تو تم ڈالتے ہو عورت تو زمین ہے اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے تو یہ چیز تمہارے اندر نقص ہے اور آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے آپ کسی بڑے اچھے مرکز میں جا کے رجوع کریں وہ آپ کو دوا دیں گے آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا چونکہ یہ ہارمونز جو ہیں وائے اور ایکس ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ آئیں بچہ پیدا نہیں ہوتا اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک حکیم سے جا کے پوچھیں حب البال ایک چیز کا نام ہے یہ جو خجوروں کا دودھ نکلتا ہے اس کو لے کے وہ دوائی بنائی جاتی ہے آپ کبھی خجور کا دودھ نکلے تو اس کو تھوڑا سا توڑ کے سونگیں تو اس سے وہی خوشبو آئے گی جو مادہ منویہ سے خوشبو آتی ہے تو بارحال آپ علاج کرائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہو الحمدللہ لڑکے دے تو بھی کہو الحمدللہ بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے لڑکے کا بعد میں یہ آپ بولیں وہ جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے لڑکا دے تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے تو نسل جتنے بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رحمت للعالمین کے مظاہر ہوتے رہے عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دنیا ساری مال و مطا ہے اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جیسا کہ صحی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار چنانچہ صحی بخاری و مسلم اور سنن ترمزی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لئے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عبی بکر بن حضم نے حدیث بیان کی انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھی اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک خجور کی سیوا اور کچھ نہ ملا میں نے وہی اس کو دے دی اس نے وہ خجور لے کر اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن و سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنے خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ ذات جو سراپہ رحمت ہے وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے بیٹی کو ایک شخص بارگاہی رسالت میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے جس میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم عشق بار ہو کر چادر بھگو دیتی ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتونی جنت کا رتبہ انایت کرنا کوئی اقربہ پرستی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو تحائف میں وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر دو بیٹیاں یا بہنیں ہو وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے بیٹی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ دین کی ایک عظیم پیغمبر کی بے مثال بیٹی کے آنگن میں پھولتا پودا ہے توافع کعبہ کے دوران بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دل میں سرشاری اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی جذبات ایک بیٹی کے دل میں باپ کا چہرہ دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت اور تقدیس پائی جاتی ہے اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زمہ کا درجہ پائے بیٹیاں رحمت ہیں یہ رحمت اللہ العالمین نے فرمایا ہے بیٹوں میں بازوں کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کے عظیم ترین شخص کی وراست ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ افروض ہے ہم بیٹی مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شیع ہو سکتی ہے جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو جب ہم رحمت سے مو مورتے ہیں تو عذاب اور لانت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو وہ گھر جہاں بیٹی کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے وہ گھر رحمتِ خداوندی اور عطاعتِ محمدی کا دعویٰ کیسی کر سکتا ہے بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں بیٹیاں گھرانے کی رونت اور رحمت ہوتی ہیں یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی بچوں کی جنت بنتی ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ماں ایک بیٹی بنتی ہے آئیے اہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے بیٹیوں کو بے لوس محبت سے نوازیں گے اور ان کی ولادت پر جشن منائیں گے ہماری بیٹیاں ہماری بخشش کا ساما راحت کا وسیلہ ہے بیٹیاں تو رحمت ہیں ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں بیٹیاں جو گھر پسند ہو اللہ کو اس گھر میں ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونے کی توفیق اطا فرمائے آمین ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے باری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین